بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں سکس سکس نیوز اور ابھی پروفیسر صاحب بھی گنی جعویز صاحب بھی جوائن کر لیں گے اور ہم آپ کو آج کا دن کیسا گزرے گا بتائیں گے تو ویڈاوٹ اینی ڈیلے سیدھا جناب پروفیسر صاحب اوور ٹی یو اسلام علیکم ناظرین اس میں محمود آج کا دن پروگرام شروع کر رہا ہوں جو آپ بار روز سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہماری افراد کے حملے افراد سے شروع کرنے لگوں گے اس پروگرام کو تو ہماری افراد آج کے دن بہت ہی اچھا آپ کے لیے خاص طور پر آپ یہ سوچئے کہ میرے دوست طور پر آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مزید کس طرح بہتر بنایا جائے ان کو اور مزید کس طرح اچھا کیا جائے اپنے شریکی کار سے اور بہتر تعلقات کیسے ہو جائے اور ازوازی زندگی کو مزید کیسے بہتر کیا جائے اور اس طرح آپ کو اپنا بارے میں سوچیں کہ میں نے مجھے کیا کرنے چاہیے ارکین آلات کو اور ارکین باتوں کو بہتر بنانے کی خوشش کرنے چاہیے بہتر بنانے کے لیے ہر وقت چانس مل سکتا ہے اگر کوئی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا بہت آئے سبر و تعمل سے بھی کام لیں کسی وقت آپ جذبات سے بھی کام لے سکتے ہیں تو جب آپ نے آپ کو کنٹرول میں رکھے ہیں آئیے اگلے بوری کی طرف سوری عزرات پیدا ہوتے ہیں میں ہی میں بہت بہت اچھا دن ہے سوری عزرات یہ سوچنے کے لیے کہ میں اپنی ملازمت کو کام کو کاربار کو کس طرح بہتر بڑھاؤں مزید کس طرح کو اچھا کروں بہتر کر سکوں اور میں کس طرح آپ نے شہد کو بھی مزید اچھا کر سکوں بہتر بنا سکوں تو جو بھی خیالات آپ کو جاب کے بارے میں شہد کے بارے میں ان کو نوٹ کر لیں آپ بڑا آگے بڑھنے کی بڑی آپ کو تمنا ہے اور اس طرح آپ نے کئی پلاننگ ہے آپ کی مرحال اوورال پکچر یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے زندگی کو بہتر بناتے جا رہے ہیں کام کو پہچھو دینے کی مزید ضرورت اگلے بڑھنے کی طرف آتا ہوں جوزی عزرات تو جوزی عزرات آج کے دن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے ہی کہوں گا ہے آپ ذرا جو استاد اتبہ یا زندگی کو انجائے کرنے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے اور کام کرنے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے آدمی کو سرابہ کام بھی نہیں کر سکتا نہیں سرابہ تفریح اتبہ کی پیچھے بھاگتا رہ سکتا ہے چنانچہ آپ کو ان دونوں میں توازن پیدا کرنے پڑے گا کہ کتنا کام ہو کتنی اپنے تفریح اتبہ کے لیے میں وقت نکالوں اس میں توازن پیدا کریں اس سے آپ کے صحت پر موڈ پر سوچ پر بہت ہی اچھا سب پڑے گا اور اپنا سوشلائزنگ بھی ذہن میں رکھیں کہ کتنی سوشلائزنگ ہونے چاہیے تو اوہرحال سوچئے کہ میں زندگی میں تفریح اتبہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہوں یا نکالتے ہوں تفریح اتبہ کے لیے میں کیا کچھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس طرح ہی آج آپ کی سوچ نظر آتی ہے پلینٹ کروز سے اور تمازن پیدا کرنے کی کوشش کریں سفری طبقہ بھی شاہ رکھنا چاہئے اور کام کو بھی ہم نظراندار کسی صورت نہیں کر سکتے آئیے اگلے بری کی طرف سلطانی حضرات پیدا ہوتے ہیں جولائی میں آج آپ کو چانس ملے گا ایسا محقہ ملے گا ایسا موڑ ہے آج کی دن کا آپ سوچیں گے کہ میں آپ نے گھر کو مزید بہتر کیسے بنا سکتا ہوں اور گھر کی مزید کیسے مرامت کی جا سکتی ہے یا میں اپنے گھر کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں اور میں اپنے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ فیملی خاص طور پر اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ میں اپنے تلقات کو مزید بہتر کیسے بنا سکتا ہوں گھر کی مرامت بہت ضروری ہے اور آج فیملی کے افراد کے ساتھ آپ کی بڑی باتچیت نظر آ رہی ہے تو حضرت آپ باتچیت کریں گھر کبھی سوچیں اور اپنے آپ کو ملزم کریں تاکہ آپ گھری دو اپنا جو مرامت چاہتے ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے کر سکیں اگلا برج جو ہے وہ آغاست والوں کا ہے اس برج کا ہم کہتے ہیں لیو اور اردو میں اس برج کو کہتے ہیں اسد یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں آغاست میں جیسے ابھی بتا رہا تھا تو حضرت ہم سارے جو ہیں انسان جو ہیں ایک دوسری سے ملے ملاب رکھتے ہیں ایک دوسری کی باتیں سنتے ہیں ایک دوسری تک اپنے خیالات پہنچاتے ہیں اس طرح طوالے خیالات کرتے ہیں اسی درے ہی ہماری سوشل لائف ہے نہ صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں بھی ہمیں دیکھنا نہ صرف یہ کہ ہم اپنے باتیں دوسروں تک پہنچونا چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں بھی ہم آئی باتیں غور سے سنیں تو ان خیالات کے لیے آن سے آج کے دن بہت اچھا ہے آپ سوچئے کہ ہمیں سوشل لائف ہیں کس طرح آپ کو سیٹ اپ کرنا چاہیے ہمیں کس طرح دوسروں کو توجہ دینے چاہیے کس طرح دوسروں کو توجہ لینے چاہیے تو اپنا جو آپ کا سٹائل اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ سوشل لائف میں کس طرح آپ اپنی سوشل لائف میں لوگوں سے محل محل آپ پر رکھتے ہیں آپ ضرور سوچیں کہ آپ اچھی طرح لوگوں کوئی بات سنتے ہیں کہ آپ غور سے سنتے ہیں دوسروں کی باتیں کیا دوسروں لوگ بھی آپ کے بات غور سے سنتے ہیں تو یوں آج آپ اپنا جو سوشل لائف کے لحاظ سے جو ہمارا محل والا آپ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بارے میں سوچئے اور ضرور سوچئے کہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لئے سوشل لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لئے ہمیں کس طرح اپنے آپ کو سیٹ اپ کرنا چاہیے اور کس طرح تمازن پیدا کرنا چاہیے کہ دوسرے کے بات بھی غور سے سنتے ہیں ستمبر میں تو سوملی حضرات اگر آپ کو پیسو مالی معاملات کے سوچنے کے بارے میں آج بہت ہی اچھا دن نہ اگر آپ مالی معاملات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں سوچنا چاہتے ہیں مالی معاملات جن کے بہتر بنانا چاہتے ہیں آج کے دن بہت ہی اچھا آپ کے لئے صحیح سو جائے گی صحیح سمجھ جائے گی اور آپ سے ہی سمجھ جائے گی کہ مجھے اپنی پیسوں کے علاوہ اور چیزوں کا بھی کس طرح خیال رکھنا چاہیے تو یہ بھی ضرور سوچیں کہ کیا میں پیسے کو صرف جمع کرنے کے لئے پیسے سے مبت کرتا ہوں یا کرتا ہوں یا پیسہ جو ہے خرج کرنے کے لئے بھی ہے اپنے زنگے بہتر بنانے کے لئے تو یہ آج ضرور سوچیں کہ مالی معاملات کے ساتھ میرا کیا سلوک ہے مالی معاملات کے ساتھ میرے کیا خیالات ہیں اور پھر ضرور یہ سوچیں کہ جس طرح آپ مالی معاملات کے بارے میں سوچیں یا جس طرح آپ خرج کرتے ہیں کہ آپ اس سے خوش ہیں اس سے آپ کو جواب مل جائے گا اور پہلے سے زیادہ عملی زندگی اپنا یہ عملی حضرات اگلا بورج آگے جی اکٹوبر والوں کا میزانی افراد کا جس طرح کو میزان کرتے ہیں اور ان لوگوں کو میزانی افراد کرتے ہیں تو میزانی افراد آپ اپنی شخصیت کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کی شخصیت کو صحیح اپنائے ہوئے ہیں کیا آپ نے اپنے شخصیت میں کشش ہے کیا سوشلی آپ کی شخصیت جو ہے وہ پرکشش ہے اپنی شخصیت کے بارے میں سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ آپ کے ساتھ تک سوشلی لوگوں کو اپنی شخصیت سے متاثر کرتے ہیں اور لوگوں پر کیا حثر پڑتا ہے اور یہ بھی ساتھ ہر خیال آئے کہ مزید میں اپنے شخصیت کس طرح بہتر بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں تاکہ لوگوں کو سوشلی میں لوگوں کو متاثر کر سکوں اپنے لباس کے بارے میں بھی سوچئے کہ کیا میرا لباس صحیح ہے کیا اس سے میں سوشلی صحیح زندگی گزار رہا ہوں تو آج آپ اپنے شخصیت کے بارے میں سوچئے اور آج آپ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں تبدیلیاں لائیے اور اپنے شخصیت کو برپور لنگ دیجئے تاکہ لوگ آپ سے زیادہ زیادہ متاثر ہوں اگلہ برج ہے میرے سامنے اکرب یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں تو اکربی حضرات کے حوالے سے آج ان کو کوئی روانی کے بارے میں بڑی خیالات آ رہے ہیں روانی زندگی کے بارے میں اکربی حضرات سوچ رہے ہیں یہ تو ہم سب کو آپ کو مجھے ہم سب کو احساس ہے کہ ہمارے سب کا عقیدہ ہے اور ہم اپنے عقیدی کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں تو آج اکربی حضرات کو اپنے عقیدی کے بارے میں روانی زندگی کے بارے میں ضرور خیال آئے گا آج آپ یہ بھی سوچیں گے کہ میں کن کن معاملات میں صحیح زندگی نہیں گزار رہا یا صحیح زندگی نہیں گزار رہی میں کن کن معاملات میں کامیاب نہیں ہو سکا یا کامیاب نہیں ہو سکتی کن کن معاملات میں میں ہارا گیا ہوں یا ہار گئی ہوں تو آج کے دن جیسے 3500 سے لئے بہت اچھا ہے اپنے شخصیت کے بارے میں اور موجود میں صورتحال کے بارے میں سوچیے اور اس کروانی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنائیے اور اس کا حل سوچیں کہ مجھے اپنے زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کیا کرنا چاہئے آئیے اگلے پوری کی طرف اگلے پوری وہ ہے جو کونسی حضرات کا ہے کونسی حضرات دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں جو کونسی حضرات کے حوالے سے جو آج کے دن ہے وہ سوشل لائف کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ کے کیسے تلقات ہیں آج آپ سوچی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے زندگی کو کس طرح مزید بہتر بنا سکتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ کیا آپ کے اتنی دوست ہیں جتنے آپ چاہتے ہیں کیا آپ دوستوں کے بعد خود جاتے ہیں دوست آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو کونسی چیز پسند ہے آپ خود جائیں یا دوست آپ کے پاس آئیں اپنے سوشل لائف کے بارے میں یہ جو پہلو ہیں ضرور سوچیں اور ہم نے بہتری لانے کے لئے آپ کو خیالات آئیں گے اور اس طرح آپ کے جو سوشل لائف میں اور خوبصورتی بہتری پیتا ہو سکتی ہے اگلہ پر ہے ان لوگوں کہیں جو جنوری میں پیتا ہوتے ہیں اور ان کو ہم جدی افراد کہتے ہیں جدی ازراعت آت کا جو چاند ہے نیا چاند جو شروع ہو رہا آج سے میں یہ آپ سے حیرت کروں گا کہ میں نے جتنے بروج کے بارے میں حالات بتائیں ہیں جو ہی سکتے آج بتا رہا ہوں کہ آج نیا چاند ہے آج چاند اپنا نیا سفر شروع کر رہا ہے جو چاند جب نیا سفر شروع کرتے ہیں تو حالات میں تبدیلیاں یا مختلف قسم کے مہود یا مختلف قسم کے حالات سامنے آتے ہیں جب اپنا نیا چاند کو ذہن میں رکھ کر سب لوگوں کے حالات بتاتا جا رہا ہوں اور جو نیا چاند ہے اس کی بہت ہی حروسکوپ میں اچھی پوزیشن ہے یہ بڑی کریار جگہ پر ہے اس مطلب ہے کہ آج بڑی اچھا چانس ہے یہ چاند جو آج سے چروع ہو رہا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ بہت کچھ آپ کو مدد پر تک ہی ہے اور آپ کی وقار میں بہت کچھ نیا چاند کے بیسے اضافہ ہوسکتے ہیں مزید اپنا یہ کہوں گا کہ آپ دور سوچیں گے کہ مجھ مزید کیا کرنا چاہیے کیا پروگرام بنانا چاہیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مجھے کیا سوچنا چاہیے تاکہ آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اگر میں زندگی کو بہتر بناؤں اگلے سال ایک سال میں میری زندگی میں کتنا فرق پڑ جائے گا میں کتنا بہتر ہو جاؤں گا یا بہتر ہو جاؤں گی یہ پانٹیٹیف قسم کے خیالات ہیں جو آج آپ کو آئیں گے اپنے چقسیف کے بارے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اور سارا جنہیں اس دنہ گزر جائے گا اور آج کے دن دوسروں کا بھی اترام کرنا ضروری ہے حاصل لگتا ہے کہ آپ کا موڑ کو کچھ ہونچا کہا رہا ہے تو دوسروں کا اترام کریں جاتی اگرات آئیے اگلہ برج ہمارے سامنے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں انہیں ہم دلوی اگرات کہتے ہیں دلوی اگرات آج جو نیا چاند ہے اس کی پوزیشن سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو مزید علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے اور آپ مزید علم سیکھی ہے جو نیا چاند ہے ایسی جگہ سے اپنا سفر شروع کر رہا ہے جس سے آپ کو مزید علم سیکھنے بڑی مدد ملے گی علم سیکھنے کا جو شوق ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا جو آپ اس حصلے میں پروگرام بنایے آپ کو نیا کورس بھی شروع کر سکتے ہیں اپنے علم کو اضافہ کرنے کے لئے تو آج کا جو چاند آیا ہے وہ آپ کو علم سیکھنے کے لئے آیا ہے دلوی اگرات اور آپ علم سیکھیں علم سے بہتر علم سے اچھی اور کوئی طولت نہیں ہے ایک ساتھ ایک اور ستارہ بھی آیا ہوگا ہے دلوی اگرات وہ سفر کے بارے میں بھی آیا ہے سوچئے کہ آپ جتنا سفر کریں گے اتنی آپ کے زندگی مبصد پیدا ہوگی اگلا بھرد آخری بھرد پائسی یہ جو لوگ ہیں یہ مہت پر پیدا ہوتے ہیں پائسی اگرات اس کے لئے بہت اچھا ہے کہ اپنا جہدات کے حوالے سے جو ان کی شراکت ہے اس کے لئے بہت اچھا دن ہے اور دوسروں کے ساتھ جو ان اپنے ذرائع شیئر کرتے ہیں پائسی اگرات اس کے لئے بھی آج کے دن بہت اچھا ہے ایک اور پلینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کرزہ کے بارے میں سوچیں کہ کرزہ کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے کیا آپ اپنے ذرائع سے زیادہ خرید کر رہے ہیں یہ سوچئے اور اس طرح زیادہ خرید کرنے سے کتنا کرزہ آپ پر سوار ہو رہا ہے اور آپ اس طرح سوچنے سے آپ زندگی کو کس طرح بہتر بنائیں اور کرزہ کتنا ہم سے بچیں تو اس طرح اپنے مالی معاملات کی بھی چانبین کریں اور اپنے مالی معاملات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے ساتھ ہی حضرات تمام برود کے حالات آپ تک پہنچاتی ہیں آج کے دن کے حوالے سے آج کے دن میں اس لئے بڑی خصوصی دن ہے کہ نیا چاند ہے نیا چاند اپنے شروع کر رہا ہے اور نئے باتیں ہوں گی نئے نئے معاملات شروع ہوں گے نئے نئے سوچیں آئیں گی اگلی پندلہ دن کے لئے تو یوں ہر برود کے لحاظ سے جو موضوع خیالات نظر آ رہے تھے میں نے آ تک پہنچا دی ہیں سبا کے سبا ہمیں کل تک کے لئے انشاءاللہ اجازت دیدئے کل انشاءاللہ پھر آدھر ہو گئے بہت شکریہ پریسر گری جعوید ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ انجوائے کریں تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد